ویڈیو پر ایکشن چینل تو کیسے ہیں دوستو میرا نام ہے حسام اور آج میں جس ویڈیو پر ایکشن دینے والا ہوں اس ویڈیو کا نام ہے شاکنگ فیکٹس آباؤٹ آئی پیل آئی پیل کا یاد کون فین نہیں ہے آئی پیل ایکسپوز آئی پیل ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹونٹی نیشنل بائیو گرافی چینل ان کی چینل کو سبسکرائب کریں تو ایسے کونسے فیکٹس ہیں جو مجھے نہیں بتا ہو سکتا کافی سارے دوستوں کو نہ بتا ہوں تو اس ویڈیو کے ذریعے ان کو بتا چلے گا تو آئیے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو ویڈاوٹ آنی ڈیلے get back into the ویڈیو گایز یہ کیسے بنیا یار دونی کیا بات یار ہے ایسے بات ہیں ہی سی بات ہے ہی سی بات ہے ہی سی بات ہے ہی سی بہت لام با سفر تاکر چکی ہے انگینت انٹرٹیننگ مومنٹ سے لکر انگینت کونٹرو ورسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نوڈا دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو آئی پیل کی پوری کہانی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آئی پیل دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کرکٹ لیگ کریں صحیح صحیح اور آپ کو آئی پیل کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا جو آپ نے ایڈی تک پیش کریں گے ضرور ہم تک دیکھیں گے یار اس ویڈیو میں دوزار سابد جبزی انٹرٹینمنٹ انٹرپائزز نے انڈین کرکٹ لیگ آئی سیل کی شروعات کری اس لیگ کے پاس بی سی سی آئی اور آئی سی سی کا سپورٹ نہیں تھا اور بی سی سی آئی نے اس لیگ کو اپنا پرتی دونتی تک مان لیا تھا پرتی دونتی انہوں نے اپنی ڈومیسٹک لیگ کے پرائز منی بڑھا دیئے اور یہ اعلان کر دیا جو بھی کھلاڈی اس لیگ میں حصہ لے گا اس پر لائف ٹائم مین لگا دیا جائے گا اسی کے بعد تیرہ ستمبر دوزار ساتھ کو بی سی سی آئی نے اناؤنس کرا کہ وہ خود کے ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کی شروع جس کا نام ہوگا انڈین پریمیر لیگ بی سی سی آئی نے بتایا کہ وہ آئی پیل کی پلاننگ پچھلے دو سالوں سے کر رہے تھے اور اس کا انڈین پرگٹ لیگ کے آنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ای پیل کے پیچھے کے ماسٹرمائنڈ سے بی سی آئی کے وائس چیرمن لڑی پوڈی لڑی پوڈی لڑی پوڈی اگلینڈ کی پریمیر لیگ اور امریکہ کے انڈین سے ملتا جوتا بنایا تھا انہوں نے کہا کہ ای پیل کو اس لیے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ دیش کی ینگر آڈینس بھی اس کھیل سے جوڑ سکے اور دیش کے زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ کو بڑی سٹیج پر کھیلنے کا موقع مل سکے چیہ سائز چیے Garab ٹیم کیمم ٹیم ٹیم صحیح 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 اچھا اچھا وہ کیوں اچھا 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 صحیح صحیح اچھا صحیح 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 چننے سوپر کنگ اور مومبائی انڈیانز دو لوتی ایسی پرسکتے ہیں مومبائی انڈیان کیا بات ہے اس کی اور مجھے راجستان رائل پسانتی ہے کلکتان آئیڈ رائیڈرز کے بارے میں جو میں دعوے کے ساتھ کہہ ساتھ کہہ ستا ہوں کی آپ کو پہلے اچھے یہ فیکس میں نے کہا اپنے پہلے سیزن میں پاکستانی کھلاڈی بھی اپنے حصہ لے سکتے تھے اس سمیں شوہ بکتر کےکیار میں تھے شہید افریدی ڈیکن چارجرز میں اور شوہہ ملک تھے دلی لیڈے لیڈیڈرز میں اس کے بعد پاکستانی پلیئرز پر بین لگا دیا پارتے پٹے لے سے لوٹے پلیئر ہیں جو سب سے زیادہ ٹیمز کی اور سی خیلے چھے وہ چھے ٹیمز کا حصہ رہ چھے چھے ٹیمز کا کیونکہ وہ تین بار آئی پیل جیتنے والی ٹیم کا حصہ رہے سی ایس کے ایک لاؤتی ٹیم ہے جس نے شروعات سے کبھی اپنا کیپٹن نہیں بجلا ہمیشہ ایم ایس دونی ہی سی ایس کے کی کپتانی سمجھے کیا بات ہے ایم ایس دونی ہی ہے پل پر آئی پیل کا میچ بہت انٹینس ہو گیا جب اس کا سوپر آور بیٹ آئے ہو گیا تھا اس کے بعد جس ٹیم نے زیادہ باؤنڈریز لگائی تھی اس کو فنر بنایا گیا زہید خان ایک لاؤتی ایسے کھلاڈی ہیں جنہوں نے آئی پیل کا پہلا اور پانچ سوہا میچ کھیلا پہل پر کھلاڈیوں کے بیچ کئی بار انٹینس پر سب سے انٹینس تھی کوھلی اور کمبیر کے بیچ میں اور ایک بار ہرگو جن سنگ شیل سنگ سے اتنا گصہ ہوئے کہ انہوں نے شیل سنگوں نے شیل سنگوں پر ہی کھلاڈی یہ تو پتا یار اس کا اچھا واہ یار سیکھ پرہین کمار نے آئی پیل میں آج تک سب سے زیادہ میڈن اوبرز کی ہیں انہوں نے اپنے آئی پیل کریئر میں چودہ میڈن اوبرز کی کیا بات گیل راہول کے نام ہے فاسٹسٹ فیفٹی کا ریکارڈ انہوں نے چودہ بالز میں ہاف سنچری لگائی تھی اور وینکریس گیل کے نام ہے فاسٹس سنچری کا ریکارڈ انہوں نے تیس گیندوں میں سورن بنائی کرس گیل کا تو یار کیا بات ایک مسئولین بہت سنچری کرچیں پر ہجائے کرس گیل اور ڈیوڈ والنر لوتے ایسے دو خلاڈی ہیں جو دو بار اورنج کیپ جیت چک ہیں گوونیشہ کمار اور دیو دوخت قرآن پر ہجائے دو بار پرپل کیپ جیت چکی ہیں لکشمی باتی بالا جی، پہلے خلاڈی تھے انہوں نے اپنے ہیٹ ٹرکی ہے یہ تیس گیل کا دوسرا سیزن انڈیا میں نہیں بلکہ ساوت آفریقا میں آجت کر آگیا تھا اچھا کرس گیل نے اپل میں سب سے زیادہ سنچریز لگائی ہیں اور ڈیوڈ وارنر نے سب سے زیادہ حاف سنچریز کرس گیل نے ہی اپل میں ایک سو پچھتر رن منا کر سب سے زیادہ رنوں کا ریکارڈ اپنے منا کر ریکارڈ اپنے منا کر رہے ہیں اور کرس گیل کو سب سے زیادہ بار من آف دا ماچ کا عورد بھی ملا ہوا ہے کنگز یلیون پنجاب ایک لوتی ایسی ٹیم ہے جس نے گیارہ سیزنز میں گیارہ مار اپنے قبطان پہ لے ہیں سی ایس کے دو سال کے لیے بین ہونے کے باوجود سی ایس کے ساتھ بار آئی پیل فائنل کھیل رسط ملنگا نے آج تک آئی پیل میں سب سے زیادہ بھی سنچریز سندیپ لامشاہ نے نیپال کے لوتے کھلارڈ میں جو آئی پیل میں کھیلتے ہیں منظوردار جمہو کشمیر کے وہ لوٹے کھلارڈی ہیں جو آئی پیل میں کھیلتے ہیں سی 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 ڈیویلیرز اور پولارڈ دوسرے دیش کے ایسے کھلارڈی ہیں جنہوں نے ایک ہی ٹیم کے لیے سو سے زیادہ گاچز کھیلتے ہیں پولارڈ آئی پیل کے اتحاس میں کولکتا نائٹ رائیز سنسی یہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے دن کے لیم کے علاوہ کسی بھی کھلارڈی نے کبھی سنچری نہیں لگا نہیں لگے لگے آئی پیل میں آئی پیل نہ ہوا ہوتا تو بی سی سی آئی کو پچیس سو کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے آئی پیل میں آج تک سب سے مہنگے کھلاڑی رہی ہیں یوگرہ سنگھ ان کو سولہ کروڑ کی قیمت میں خریدا گیا تھا تیہیس اپریل کی تاریخ کو آر سی بھی فینس دوارہ کافی عجیب مانا جاتا ہے کیونکہ اسی دن دوہزار تیرہ میں آر سی بھی نے اپنا ہائی سکور دوستو تیرے سٹرہ رہی تھے اور اسی کے چار سال بعد اسی تاریخ کو دوہزار سترہ میں انہوں نے لوگ سکور بنایا جو کی تھا ان ان چاہتے ہیں اور دوستو کئی لوگ کئی کھلاڑیوں کو انلکی کہتے ہیں اور جو بات میں آپ کو اب بتاؤں گا وہ آپ کے ہوشوڑا دیکھیں رویندر جڑے جا آج تک جس جس ٹیم کے لیے کھیلے ہیں یا تو وہ ٹیم آئی پیل سے نکل گئی یا پھر بان ہو گئی جو راہی جو راہی جو راہی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان ٹیم کے ساتھ کیا ہوا یوں تو دونی کو بیسٹ ہی پر مانا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ بیسٹ ہے اور اپنے میں سب سے زیادہ دسمیسلز انہوں نے نہیں بلکی دینیشکار دکھنے کے لیے چلو بڑھتے ہیں اپنے کے آخری فیکٹیوں اور یہ کافی انرسٹنگ ہے 2009 اور 2016 میں اپنے ہیدر آباد کی ٹیم نے جیتا چلو بڑھتے ہیں جو بڑھتے ہیں جو بڑھتے ہیں جو بڑھتے ہیں دونوں بار ہدر آباد کے کیاپٹنز رہے گل کرسٹ اور وارڈنر اور دونوں ہی اورنج کیاپ کی ریس میں دوسری ستان رہے ہیں صحیح صحیح ہوگی دوستو ابھی آئی پیل سیزن ہے تو اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گا بڑے انٹرسٹ ایفیکٹ ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپلی آپ کو پسند آئی ہوگا چلتے ہیں پر بیور کی طرح گائز یہ تھی آج کی ویڈیو تو ہوپلی آپ کو یہ ریاکشن پسند آیا ہوگا اوریجنل لنک ان کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو اور دوسرا یہ کہ یار یہ اتنے زبادست فیکٹس جو مجھے بھی نہیں تھے معلوم پہلے میں نے مجھے نہیں تھا بتا تو کسی نے یہ ریکمنٹ کری کہ یہ ویڈیو پر ریاکشن دیا جائے تو ریاکشن اس پہ اویسلی میں نے دیا تو مجھے یہ جو اس بارے میں بتائیا کہ یہ جو کیپس وغیرہ ہیں پرپل اور اورنج اس کا کیا مطلب ہے کیوں دی جاتی ہیں یہ کیپس چونکہ میں اتنا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے فالو نہیں کیا ہاں میچ سب گیرا تو دیکھتے تھے ویسے مگر اتنا نہیں تھا ڈیٹیل میں جاتے تو اب بتائیے گا سٹارٹنگ میں یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس ویڈیو میں کہ اس میں سٹارز سارے آتے تھے کافی بوسٹ ملا اور جو بھی آئی سیل میں لوگ جاتے تھے وہ مبندی لگاتے تھے کیونکہ انڈیا کی طرف سے نہیں تھا تو پھر انہوں نے انڈیا پریمیئر لیگ شروع کی وہ شروع کی تو جب وہ تو نے اتنے اور کی جو پرائیسز وغیرہ تھی سب سے زیادہ جو میں میں تو دیکھ کے حران رہے گا پرائیسز وہ یوراج سنگھ کو سولہ کروڑ پر ملا تھا اور ابھی بتائیے گائز اب سب سے زیادہ کس کو پرائیس وغیرہ ملی ہوگی اس میں تو اس میں یہ کیس سٹارٹنگ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہ سٹارٹ ہوتا تو انڈیا وورڈ کو کہتے ہیں کہ پچیس سو کروڑ کا نقصہ نہ ہو سکتا تو تو یہ آئی پیل نے سارا مورا کر دیا پھر انہوں نے کانٹروورسی کے بارے میں بتایا کہ کانٹروورسیز جو تھی اس میں یہ تھا کہ ٹیمز پہ بندی لگی دو سال کے لیے ممیڈ ڈیس پہ تھی اور مہندر دونی کی جو ٹیم پہ اس پہ بندی لگی کوئی ایشیو چل پڑا تھا تو ایشیو تو آپ کو پتہ یہاں ایسے چلتے رہتے ہیں تو پھر وہ تھپڑک کا جو سلسلہ تھا وہ بڑا فیمز ہوا تھا ایسے ہونا نہیں چاہیے مگر اس کو چھوٹا بھی تھا تو بھجی نے تھپڑا مار دے ہمارا پریتی زنڈا کی ٹیم میں تھا نا وہ ٹیم کا نام مجھے نہیں آتا تو پھر اس کے بعد اس میں پاکستان کی پلیئرز بھی کھیلتے تھے پھر بعد میں پابندی لگ گئی وغیرہ تو پھر اس کے بعد سلسلہ جو پھر اس میں بتایا کہ اگر آپ نے پلیئر لینا ہو تو وہ بھی اس میں بتایا اتنے پلیئرز آپ لے سکتے ہیں تو وہ کافی اچھا یار کافی ایکسائٹڈ تھا ساؤتھ افریق ہم ہوا تو کرس گیل کو کوئی نہیں جانتا کرس گیل نے سب سے زیادہ رنز بنائے آئیمین کے سینچری بنائی تھرٹی بالز پہ سینچری کی تھی تو انڈیا کا جو کریم ہے ٹیلنڈ ہے وہ اوپر آئی آئی پیل کے ذریعے تو کافی اچھی اس میں رہی آئی پیل اچھا ثابت ہوا انڈیا کے لیے اور ہمارے لیے بھی تو یار وہ کیسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ویوشیب بہت زیادہ ہے اور اور پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں آبیسلی آئی پیل کا کون فین نہیں ہے اور پھر وہ جو ڈنڈولگر کی مکچر منائی ہیں انہوں نے سٹیڈیم میں ایم ایس دونی کی وہ یار کیسا جنہی کا ایڈیا تھا ایسا میں نے پہلی دفعہ دیکھا یار کیسا زبزد سسٹم کی یار تو پرائیسز بھی بہت زیادہ ہیں پھر کلکتہ نائٹ رائٹرز وہ سنے کہ وہ شاید وہ مرحلے اس کی ٹیم آمیر ہار کی رہا ہو کلکتہ نائٹ رائٹرز اور جو تھی اس کی پنجاب الیون وہ اس کی تھی چھلپا شٹی کی اور دوسرا یہ کہ پتہ نہیں ہیارا اگر میں نام آگے پیچھے لے رہا تو آپ بتائیے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں تو مجھے کریکٹ کریے گا تو ہوفولی آپ کو یہ ریکشن پسند ہے آپ کو پسند ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ان فیکٹس کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ٹیل دن ٹیک ایرے پسر بائی بائی